کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بماس آپ کے کسی سفر میں تشریف فرماتے ہیں عرب دستور تھا کہ لوگ آس پاس آکے رہنے والوں کا دریافت کرتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے کون لوگیں کہاں جا رہے ہیں اور کتنے دن یہاں قیام کریں گے اور اس کے بعد آبادی سے کھانا آتا تھا یہ نفوس قدسیہ روئے زمین پر ملائک کی جماعت ان کے قریب میں آٹھے رہی اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے یہ حیران تھے کہ عرب دستور کہاں چلا گیا اتنے میں اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے سامپ نے ڈسا فَسَعَوْ لَهُ كُلَّ شَيْءِ فَلَمْ يَنفَاهُ بخاری ہر طرح کوشش کی کوئی آرام نہیں آیا ان کو کہا گیا کہ سفید پوش آکے آٹھے رہے ہوئے نبی آخر زمان کے لوگیں ان سے تو پتہ کرو شاید کوئی کام کہا گیا وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے امیر کو سامپ نے ڈسا ہے ہم نے سے بڑی کوشش کی اور ہر طرح کے سپیرے اور دوائے استعمال کی امیر مرنے کے غریب ہو رہا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور دم کروں گا اور فائدہ ہوگا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب دستور کے مطابق ہماری مہمانی یہاں ضروری تھی یا نہیں اور انہوں نے کہا ضروری تھی کہ اتنے دن سے ہم پھیرے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا تک نہیں لہٰذا آپ بھی ہمیں کچھ مقرر کریں گے تب جاؤں چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ریوڑ بیڑ بکری ہوگا دیں اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام بغھاری میں تین دن گئے دم کرنے کوئی احسان کام نہیں ہے کہ مولی صاحب علی فو فو دم ہو جائے دم کام ہے حاضر فیل عظیم و عجیب تین دن تین صبح و شام ابو سعید خدری گئے اور وہاں ان کو دم کیا امیر کو بالکل آرام آیا اور امیر نے کہا جو آپ نے تے کیا ہے اس سے زیادہ دے دے تین روایتیں ہیں ایک روایت میں کہ تیس بکرے تھے دوسری میں کہ اسی تھے سنن کی ایک روایت میں ایک سو بیس علماء دین کہتے ہیں کہ تیس بڑے ہوں گے اور ان کے بچوں سمیت اسی ہوں گے بعضوں کے بچے دو دو تین تین ہوتے ہیں وہ ملالے تو ایک سو بیس ہو جائیں گے جب حضرت ابو سعید خدری یہ ریور لے کے آئے تو صحابہ نے کہا اخستہ علا کتاب اللہ ہے اجرا یہ قرآن پر اجر لیا آپ نے یہ اشکال تو پہلے ہو چکا ہے جو آپ خامہ خانہ خواندہ قسم کے لوگ کر رہے ہیں چنانچہ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول مرسل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے ابو سعید سے پھوچے کونسی صورت پڑی تو فرمایا گیا کہ فاتحہ اور آپ نے کہا بے شک اس میں ہر مرس کی شفاہ ہے اور پھر فرمایا کہ جو بیڑ بکری علیہ آپس میں بانٹو پورے لشکر میں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا حصہ بھی مقرر کرو اس روایت کو صحاہ کی تمام کتابوں نے نقل کیا ہے اس کے بعد کسی فقیہ مجتحد کا یہ استدلال کہ تواعات پر اجارہ نجائز محل نظر ہے اور پھر یہ استدلال کرنا کہ قرآن پڑھنے والا خواہ قرآن خانی کرے یا قرآن پڑھنے والا تراوی میں پڑھے اس کو کچھ اکرام اور اعزاز کی نیت سے دینا ناجائز ہوگا اس آجز اور فقیر کو یہ تمام استدلالات اس لئے اس قسم کی تمام فتاوہ کبار کہے یا صغار کہے ساجز کے نزدیک رد ہے وہ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پیغمبر کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں ہے آپ نے واہم تک ظاہر نہیں کیا یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا پر جائز ہے عزرت بنوری نے کہا والعلت تقتزی انتہم یہ استدلال کرنا کہ امور دنیا کے لئے تو خیر ہے لیکن امور آخرت ویسال ثواب کے لئے منعہ شان ورشاہ کہتے اکف لسانی انہو میں اپنی زبان کبھی بھی ایسی نہیں چلا ہوں یعنی یہ بھی غلط استدلال ہے پیرمید شریف میں ہے کہ جب پیغمبر نے تیس الفحل کو منع کیا کہ اونٹ اونٹنی کو چھوڑ دے یا بکرہ بکری کو اور اس کے بعد وہ کچھ انام و اکرام کرتے یہ تو آپ پشاب بیچ رہے انہوں نے کہا ناہنو نکرام ہمارے اکرام کے طور پر دیے جاتا ہے آپ نے کہا جائز ہے تو پیغمبر نے جب اس کے اصل معانی اور اصل ماحول سمجھ لیا تو فتوہ بدل دیا یہ فتوے نہیں بدلتے ہیں اور ارسال میرا اور ان کا جو ہے گتمہ گتمی ہوتی ہے اور میں ان کے لئے تکڑا ہوں اللہ کے فضل سے یہ کبھی ایک بزرگ کا نام کہہ ہے یہ سارے بزرگ سرانکوں پر میرے بھی بزرگے میرے بھی محترم ہے اور مکرم ہے لیکن میں پیغمبر مرسل محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث ایک لفظ یہ ہے ان خیر ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ بہترین عجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر ملے اور ان احق ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ سب سے حق دار عجرت وہ ہے جو قرآن پڑے اور پھر ملے تو قرآن خانی پر لینا دینا صرف جائز نہیں باعث سواب ہے تراوی کے حافظ کو کچھ لینا دینا صرف جائز نہیں اس زمانے میں واجب کے درجے میں یقیناً اکرام ہے اور اسی فتوہ پر میں قائم ہوں اور قائم رہوں گا اور ساڑھا پلہ بھاری ہے اللہ تعالی جزائے خیر دے ندوے کی اس فقی کو جس نے القاموس فی الفقہ لکھا ہے اور اس نے مانعین کے بھی عدلہ نقل کیے اور مجووزین کے بھی اخیر میں لکھا مانعین کے عدلہ کمزور کچھے پیکے پیکے اور مجووزین کے عدلہ صحیح درست اور زوردار ہے اللہ معلوسی نے بھی روح المانی کے اندر وَلَا تَشْتَرُوا بِا آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلَةً پر لکھا ہے کہ وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ اَحَادِيثَ لَا تَصِحُوا ممانیت کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں وَقَدْ صَحْحَتِ الْأَخْبَارِ وَتَزَافَرَتْ اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِقَاءَ صحیح احادیث اور علماء کے ہر دور کے اتفاق سے اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے کائنات اسی پر آباد ہے الحمدللہ تو مفسرین قائلے فقہا قائلے محدثین قائلے تو میں نہیں جانتا کہ اپنے بعض بزرگوں کو اند الفتاوہ یہ حدیث مستخضر نہیں ہوئی تو معذور ہے معاف ہے اور میں نے آج تک کسی محتبر فقی خواہ و دلی کے علماء ہو یا دیوبن کے حضرات ہو جنہوں نے اس حدیث کے جواب دیتے ہوئے ممانعت کا فتو دیا ہو